نمشکار دا سٹیٹ سینٹرل میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں راحل سنگھ پانچ اگست پانچ اگست وہ تاریخ ہے جو پچھلے تین سالوں کی بات کی جائے تو پورے بھارت کے لیے یہ دن بہت ہی خاص بن چکا ہے چاہے وہ بھارت سرکار کی بات کی جائے یا بھارت میں رہنے والی عام جنتہ کی بات کی جائے یا جمہو کشمیر کی بات کی جائے دوہزار انیس دوہزار بیس اور آج پانچ اگست دوہزار اکیس ان تینوں سالوں میں آج کے دن میں ایک ایتیہاسک دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو جمہو کشمیر سے تین سو ستر اور پینٹیس اے کا ایبروگریشن کیا گیا تھا پانچ اگست دوہزار بیس کو ایودھیا میں رام مندر کا شلہ نیاس رکھا گیا اور آج یعنی کی پانچ اگست دوہزار اکیس کو اکتالیس سالوں کے بعد ہاکی میں بھارت کا پردشن اولمپکس میں بہت ہی شاندار رہا ہے اور اکتالیس سالوں کا سوخہ ختم کیا ہے یعنی کی برانج میڈل بھارتی ہوکی ٹیم نے اولمپکس جو ٹوکیو میں چل رہا ہے وہاں پر جیت حاصل کی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آج کی تاریخ پانچ اگست جو ہے وہ خاص پورے بھارت کے لیے ہو چکی ہے آج اگر دو سال پہلے کی بات کی جائے جب بھارت یعنی کی اگر بی جے پی کی بات کی جائے تو دوبارہ وہ ستہ میں آئی تھی تو ان کا سب سے بڑا جو مددہ جو سالوں سے چلتا رہا تھا کہ جمہو کشمیر سے تین سو سال اور پین تیس ایک ہو کس طرح سے ہٹایا جائے کیسے اس کا کچھ نہ کچھ الگ انتظام جو ہے وہ کیا جائے اور وہ ہوا دوہزار انیس پانچ اگست کو اور وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائی گئی اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج دوہ سال جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں الگ الگ جگہ پر اس کی سیلیبریشن بھی چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کی جائے تو ان کے یوہ نیتا ہو یا بڑے بڑے نیتا ہو یا الگ اگر شیف سانہ کی بات کی جائے وہ بھی اس دن کو منا رہی ہے جشن منا رہی ہے کہیں پر بائیک ریلی ہو رہی ہے کہیں بھارتی جنڈے لے کر لوگوں لوگ جو ہے سیلیبریشن سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور اس چیز کا سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے جو جمہوں کے لوگوں پر یعنی جمہوں کی بات کی جائے تو یہاں جو تین سو ستر کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک راگ لابا جاتا تھا کچھ نہ کچھ جو ہے لوگوں کو اس طریقے ہی سہولیت نہیں ملتی تھی اس لیے اسے تین سو ستر کو ہٹانے کا کام جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا اور اب اسی کا دو سال سے سیلیبریشن چل رہا ہے کچھ جگہ پر سیلیبریشن ہے اور کچھ جگہ پر جو ہے کچھ اپریے گھٹنا نہ ہو جائے اسی لیے ناکابندی بھی کی گئی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جمہوں کشمی پولیس یہ تینات ہے اور فیلحال یہاں پر سیکیورٹی کے انتظام جو ہے وہ کیے گئے ہیں تاکہ کوئی اپریے گھٹنا جو ہے وہ نہ ہو جائے کہیں یہاں کچھ الگ چیزیں نہ دیکھنے کو مل جائے جو سیلیبریشن ہے وہ کچھ اور چیز میں نہ بدل جائے اس لیے کچھ ایسے سنسٹیو ایریاز ہیں جہاں پر پولیس دوارہ ناکابندی کی گئی ہے اور وہاں پر مومنٹ بھی تھوڑی بہت ریسٹکٹ کی گئی ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاڑیاں نہیں جا رہی ہیں یہ گجرنگر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب ہم گجرنگر بریج سے انٹر کرتے ہیں تو یہاں فیلحال جو ہے آنے دیا جا رہا ہے یہاں اندر جانے کے لیے وہاں بیریکیٹ لگا دی گئے جمہو کشمی پولیس کی ٹیم یہاں پر موجود ہے کہ کہیں کوئی اور لوگ جو ہیں یہاں پر کھلل ڈالنے نہ آ جائیں اس لیے یہاں پر ناکابندی اس طریقے سے کیے گئی ہے اور یہی نہیں کچھ اور علاقے بھی ہیں جہاں پر ایسے ہی پولیس دوارہ پولیس سیکیورٹی ٹائٹ رکھی گئی ہے اور وہی کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر میں بھی آج جو ہے اس دن کی سیلیبیشن لوگوں دوارہ کی جا رہی ہے بھارتی جنڈا پارٹی کے لوگوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی وہ بھارتی جنڈا لے کر تیس سو ستر جو دو سال پہلے کی بات کی جائے تو ایک لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا اسے ہٹا دیا گیا تاکہ لوگوں کو اور سہولیہ دی جائے جس طرح سے بھارتی جنڈا پارٹی ہمیشہ یہی چیز کا راگ جو ہے وہ علاپتی چلی آ رہی ہے اسی چیز کا سیلیبیشن چل رہی ہے دوسری بات کی جائے تو جو میں نے کہا کہ پانچ اگست دوہزار بیس کو ایہ ادھیا میں شیلہ نیاز جو ہے ایہ ادھیا مندر کا رکھا گیا ایہ ادھیا میں اور یہ سالوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا تھا سپریم کورٹ میں بھی اس کی ہیرنگ چل رہی تھی اور دیکھا جا رہا تھی کب اس کا ایتحانسی فیصلہ آئے گا کب جو ہے مندر کا نرمان وہاں پر ہو پائے گا اور وہ ہوا اور اس کے بعد پانچ اگست دوہزار بیس کو اس کا شلیان نیاز رکھا گیا اور آج اس کی ہی بھومی پوجن بھی چل رہا ہے اور سیلیبیشن وہاں پر بھی کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں یعنی کہ دوہزار تئیس دسمبر تک جو ہے پورا رام مندر جو ایہودہ میں بنایا جا رہا ہے وہ پورا بند کا تیار ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بچی کچھی جو تھوڑا بہت اور چیزیں بننی ہوں گے اس میں اور دو سال لگے یعنی کہ دوہزار پچیس کی بات کی جائے تو دب تک وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آستہ جو ہے رام بھگوان سے جڑی ہوئی ہے رام مندر سے جڑی ہوئی ہے اور سب لوگ جو ہے یہی دعا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وہاں پر مندر کا نرمان پورا ہو اور لوگ وہاں پر جو ہے دشنوں کے لیے جا پائے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے آج کا دن یعنی کہ خاص اس لیے ہے کہ بھارتی ہاکی ٹیم جو پرشوں کیا ہے انہوں نے اتحاس رشد دیا ہے ایک تالیس سالوں کے بعد جو اولمپک میں بھارتی ہاکی ٹیم کا سوکھا پڑا ہوا تھا اسے ختم کیا ہے اور برانج میڈل جیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو تب نراشہ ضرور ہاتھ لگی تھی بھارتی ٹیم اس سے جو ایک پہلا میچ ہوا تھا وہ ہار گئی تھی لیکن آج کے دن بھارتی ٹیم نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے تیرنگا جھنڈا لہرا دیا ہے اور برانج میڈل پر اپنی دعوے داری جو ہے وہ پختہ کرتے ہوئے سے جیت بھی لیا ہے اور یہ اتحاسک دن جو ہے پانچ اگست کا ہی آیا ہے اس لیے میں نے پہلے کہا کہ پانچ اگست بھارت کے لوگوں کے لیے بھارت کی جنتہ کے لیے بھارت سرکار کے لیے بھارت کی عوام کے لیے خاص ہو چکی ہے اور لگاتار تین سالوں سے اس پانچ اگست نے کچھ نہ کچھ بھارت جنتہ کو بھارت سرکار کو دیا ہی دیا ہے فیلحال آج کی بات کی جائے تو پورے دن اسی چیز کو لے کر آج سیلیوریشن چلتی رہے گی جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو ابروکیشن کی تین سو ستر کی بات کی جائے اس کی سیلیوریشن چلتی رہے گی وہاں رام مندر کی جو شیلہ نیاز ایک سال پہلے ہوا تھا اس کی سیلیوریشن چلتی رہے گی اور وہیں پورے بھارت میں بات کی جائے جہاں جہاں بھارت کے لوگ بھسے ہوئے ہیں ہاکی کو لے کر آج خاصا خوش ہوں گے اور یہی امید کرتے ہوں گے جو پورشنے کر دکھایا ہے جلد ہی اب جو مہیلاؤں کا میچ ہونے والا ہے آگے وہ بھی اسی طرح کا ایک میڈل لے کر آئے بھارت کی آن بانشان میں اور کسیدے پڑے جائے دیپا بنداری کے ساتھ راہو سنگھ The State Central کے لیے نمشکار